موسیقی اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں برکلو ٹھیک ٹاک الحمدللہ اور آج دیکھیں کہ بادل اتنے اچھے ہو رہے تھے صبح سے موسم بہت اچھا ہو رہا تھا لیکن حبس اتنا تھا اتنی گرمی تھی جیسے دم نکل رہا تھا ہمیں کسی نے بن ائر ٹائٹ ڈبے میں بن کر دیا ہے برکل ہوا باہر نہیں تھی پنکوں کی بھی ہوا نہیں لگ رہی تھی اور برکل بھی سکون نہیں مل رہا تھا دو بجے بارش کی پیشن گوئی تھی آج منڈے کے دن بٹ یہی تھا کہ بارش ڈل گئی آدھی آئی ایک دم سے اور بادل تھوڑے سے کھل گئے اس کے بعد مٹی اڑی اور پھر دوبارہ سے وہی موسم ہو گیا حبس والا چپ چپ والا سبر کی برداشت جو ہے وہ ابھی دیکھنی ہے کیونکہ اتنا کوئی یہاں پہ جو ہے نا گرمی کا ایک لمبا جو سیزن ہم نے کارٹ کیا ہے مائی جون جولائے اب جولائی کا بھی جو ہے وہ دس تاریخ تو موسٹ لگنے ہی والی ہے اس کے باوجود بھی جو ہے اتنی گرمی ہے یہاں پہ سمجھ ہی نہیں آرہا جوانا جولائی کا اندر بہت اچھا موسم ہو جاتا ہے ایوین کہ میڈ میں ہی ہو جاتا ہے جون کے نا تو اس بار بہت گرمی ہے لاسٹر اتنی نہیں تھی اچھا یہاں پہ جو ہے میں کھانا بنا رہی تھی اس کے بعد جلدی جلدی موسم انجوائے کرنے کے بعد تو مٹن جو ہے میرے پاس سکھا تھا میں نے مٹن کے اندر آلو ڈال دیئے تھے آلو بھی گرمی رکھے تھے آلو اور گوشت کا سالن بنا دیئے تھا ایک پیالا میں نے یہاں پہ وائٹ رائز بنا دیئے تھے اور چار عدد میں نے چپاتیاں ڈال دیتی ہم لوگ تو نہیں کھاتے چپاتیاں وغیرہ سالن سے یہ ہوتا ہے کہ مو میں بلکل بھی چلتی نہیں ہے روٹی نہ اتنی بری لگ رہی ہوتی ہے صبح اگر پراتے وغیرہ لے لو تو ناشتے میں تو ایسے ہی تھا کہ صبح ہم نے پراتو کا ناشتہ کر لیا تھا اور یہ شام کی روٹین ہے تو شام میں جو ہے یہی ہے اور یقین جانے چامل نے ماسٹ ہو گئے نہ روزہ نہ کچھ نہ کچھ وائٹ فارم میں یا پکھے چڑی ہے آلو کے چامل ہیں بن ہی جاتے ہیں یعنی کہ کسی بھی فارم میں چامل ہمارے یہاں پر بن جاتے ہیں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آس پڑوس سے آ جاتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے چامل جیسے نہ آپ نہ بنائیں یا پھر بنائیں بھی تو بھی آ جاتے ہیں اور میں بھی بنائی لیتی ہوں کیونکہ شہیر جو ہوتے ہیں وہ رائس اور آلو بہت شوک سے کھاتے ہیں تو بس پھر میں نے یہاں پر وائٹ رائس بنا لیتے چار عدد میں نے روٹیاں ڈال لی تھی جو کہ ہزبنڈ تو مازٹ کھاتے ہیں اس کے بعد مجھے فاسٹنگ کا ٹیسٹ کروانا تھا کیونکہ میرے ہاتھ جوہے وہ بہت زیادہ سن رہنے لگ گئے ہیں تو میں یہاں آگئی تھی اپنے ہزبنڈ کے ساتھ لیبورٹری یہاں پہ جوہے سیمپل کے لیے میرا بلڈ لے لیا تھا اور اس کے بعد جوہے ریپورٹس بھی آگئی تھی اور ریپورٹس کے اندر الحمدللہ کوئی ایسا خاص نہیں آیا لیکن کولیسٹرول تھوڑا سا لیول سے اوپر آیا ہے اور سیکنڈلی یہ کہ بلڈ کی تھوڑی سی جوہے ڈیفیشنسی آئی ہے تو ٹو پوائنٹ جوہے وہ نیچے آئے ہیں ٹو سے تھری پوائنٹ آیبریج کے سکتے ہیں آپ تو بس اس کو جوہے کور کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے الحمدللہ باقی تو سب سیٹ ہے شگر وغیرہ اور بھی چیزیں بلڈ پیشر وغیرہ کچھ بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے الحمدللہ بس یہ دو چیزیں جوہے ڈائیگنوز ہوئی ہیں اس کا خیال کروں گی میں اچھا یہاں پہ جوہے دوسرے دن کی یہ ریپورٹ کرانے کے بعد جو صبح میں آ گئی تھی تو بھی یہ شام کی روٹین ہے دوسرے دن کی تو یہاں بنیں گی بھنڈی ہرے مرچ اور بنیں گی یہاں پہ آلو کی کتلیاں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بھنڈی جوہے وہ جو بچے نہیں کھاتے تو وہ آلو کی کتلیاں کھالیں گے اور جو آلو کی کتلیاں نہیں کھاتے تو وہ بھنڈی کھالیں گے تو یہاں پہ میں نے تین پاؤ کے قریب بھنڈیاں کٹ کر لی تھی بھنڈیاں بہت مزے کی لگتی ہیں مجھے میرے ہسپنٹ کو اور میری جو بڑی والی بیٹی ہیں یا شاہ ان کو اچھی لگتی ہیں آلو جو ہیں وہ منو اور شہیر اور ربیب کھال لیتے ہیں شوک سے ہم لوگ بھی کھال لیتے ہیں آلو کی کتلیاں کیونکہ بنتی بہت مزے کی ہیں تو یہاں پہ دونوں چیزیں میں ریڈی کر لوں گی ایک پین میں میں نے بہت ساری پیاس ڈال کے سوٹے کر لیا تھا اس کے بعد ہم لوگ بھنڈیوں کو ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ کہ بھنڈیوں کا جو لیس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ختم ہو جائے اس کو تل لیں گے پیاس کے ساتھ پیاس ٹرانسپیرنٹی رکھنی ہے تاکہ یہ کہ جب بھنڈیاں اس کے ساتھ فرائے ہوں تو پیاس کا کلر تھوڑا سا اور ڈائر ہو جاتا ہے دوسرے والے دیکچی میں میں نے بھگار کے لیے میں نے ڈالا ہے زیرہ کلونجی سونف سابو دھنیا یہ سارا ڈال کے تھوڑا سا خوشبو آنے لگتی ہے تو پھر میں نے یہاں پہ آلو کی جو میں نے سبزی کٹ کری تھی وہ ڈال دیں گے فوراں سے ہی تو بس اس کو بھی تھوڑا سا تل لیں گے تاکہ یہ کہ اس کی خوشبو ساری جو آلو کی سبزی اس میں مکس ہو جائے تھوڑا سا روسٹٹ ہو جائے مسالہ ہمارا اس کے بعد ڈالنا ہے تو جیسے کہہ لیتے ہیں کہ کڑکڑا جائے مسالہ تو پھر آپ نے جو یہ ساری آلو کی سبزی وغیرہ ڈالنے گی یہاں پہ چلی جائے گی ہلتی 1 ٹی سپون اور کٹی لال مچ آلو کی کتی میں بھی 1 ٹی سپون گئی ہے اور بھنڈیوں کے اندر بھی 1 ٹی سپون گئی ہے ہلتی چلی جائے گی بھنڈیوں کے اندر بھی 1 ٹی سپون تو دونوں جو چیزیں ہیں میں ایک ساتھ ریڈی کر لوں گی اور یہاں پہ چکن پاوڈر دونوں کے اندر میں نے 1&1 ٹی سپون جو ہے دونوں کے اندر ڈال دیا تھا نمک چلا گیا تھا ہزبز آئے کا تو آپ رو بھی ڈال دیے گا اور اس کے اندر میں نے آلو میں ڈالنے دی تو اور اسی ہری مرچیں ہیں بھنڈیوں میں چلی جائیں گی ہری مرچیں اور ٹی سپون کٹ کر کے اور چکن پاوڈر ڈال دیا تھا نمک چلا گیا تھا ابھی نمک نہیں رالوں گی میں بھنڈیوں میں نمک جو ہے میں بعد میں ڈالتی ہوں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بھنڈیاں بہت جدی اپنا پانی جو ہے وہ ریڈیوز کر دیتی ہیں اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ بھنڈیاں اسی نرم نرم سے پچ پچی سی بنتی ہیں تو پہلے جو ہے بھنڈیوں کا پانی اچھے سے خوشک کرنا ہے جو اس کے اندر ایک لیس ہوتا ہے وہ ڈرائے کرنا ہے ٹیماٹروں کو جو ہے اچھے سے روست کرنا ہے یہاں پہ میں نے جو ہے کچھی پیاس تھوڑی سی اوڈ ڈالی تھی جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو یہ والی پیاس جو ہے اوپر سے ڈالنے کا مقصد دیا ہے یہ کہ تھوڑی سی کرنچی کرنچی پیاس بھی آتی ہے تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے بنیزبت اس کے کہ جو پیاس میں نے ٹرانسپرینٹ کی تھی تو آپ لوگ کس طریقے سے بناتے ہیں بنیزبت اسی طریقے سے بناتے ہیں تو مجھے ضرور پتائیے گا اچھے یہاں پہ جو ہے آج کیری نہیں تھی کیونکہ کیری جو ہے پھوڑا سا سیزن سے ہٹتی جا رہی ہے کچھی کیرییاں تو فیلال میں نے یہاں پہ جو ہے لیمن ایک نیچور دیا تھا بننے کے بعد اور یہ ہم لوگ جو ہے اب کھانا کھانے کے لیے میں ریڈی تھی بندیاں اور گرم کر رہی تھی میں سیلینڈر پہ تو اس کو جو ہے گرم کرنے کے بعد بس میں لیمن ڈالتی ہوں اور پھر جو ہے سرف کر دیتی ہوں میں دم پہ نہیں ڈالتی لیمن اور جب میں گرم کرتی ہوں جب ہی ڈالتی ہوں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے میری بن کے ریڈی تھی بہت مزید کی سبزی بنتی ہیں دونوں اکثر میں یہ ساتھ ہی بناتی ہوں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بندی کوئی نہیں کھاتا تو پھر آلو کی کتلیاں کھالیتے ہیں بچے تو آج کی جو ویلوگ تھی وہ اتنی تھی چھوٹی سی ویلوگ تھی آپ کو پسن آیا تو ضرور بتائیے گا اور ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے کہ پوچنگ سانیہ آمد ویلوگ اپنے اور اپنے پیاروں کا خاص فیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد دکھئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ جی بائی بائی